آج جو مووی ایکسپلین کی جا رہی ہے اس کا نام ہے ایکسٹرکشن ٹوگ یہ بہت ہی ایڈونجرس اور ایکشن سے بھرپور مووی ہے اس مووی کا آغاز ٹائلر کو دکھانے سے ہوتا ہے تھاکہ اور بنگدش میں پچھلے مشن میں بہت مشکل زندہ بچانے کے بعد ٹائلر کو دریائے سے بجائے لیا گیا حال ہی میں اس نے ایک مشن پر کام کیا تھا جس میں وہ کامیاب تو رہا تھا لیکن کافی حد تک زخمی ہو گیا تھا اس کی گردن پر گولی لگ گئی تھی اسی لئے اوکل سے نیچے گر کر پانی میں بہوش ہو جاتا ہے اس سب کو لگ رہا تھا کہ وہ مر کیا ہے لیکن چک کرنے کے بعد جب بس زندہ پایا تھا فوراں ٹبی علاج کے لئے لے جایا گیا وہ بہت زخمی تھا وہاں اس کا علاج کیا جاتا ہے پر وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا پھر اسے ٹبی علاج کے لئے ملاحظہ آر بھمارا جائے گا لیکن وہاں بھی اس کی حالت میں زیادہ بہتری نہیں آ رہی وہ نو ماہ تک کمے میں رہا یہاں اس کی ساتھ تھے جو ٹائلر کی بہت اچھی دوست بھی تھی اس نے ٹائلر کے بہت ساتھ دیا وہ ہر قدم پر اس کے لئے حاضر رہی جس کا نام نکا آگر جی ٹائلر ایک ٹوم ڈیوری شو میں میں ہے میکر وہ اس سے دسبتان ہنے سے انکار کر دیتی ہے جس کے بعد آخر کار نو ماہ بعد ٹائلر نے آنکھیں کھول دی جہاں اس نے اپنی نظروں کے سامنے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو دیکھا مگر وہ اس دنیا میں نہیں تھا وہ بس اس کا خیال لے رہا تھا اس دنیا میں ٹائلر کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا بہت زیادہ فیوٹروپی کی سیشن کے بعد وہ پھر سے ایکٹیف ہو رہا تھا حالانکہ وہ چل پھٹ نہیں سکتا تھا لیکن حالت نہیں بہتر ہو گئی تھی کہ وہ ایک گھر میں آرام سے رہ سکتا تھا اسی لئے اسے ہاؤسپٹل سے چھٹی مل گئی تھے جس کے بعد ٹائلر کے ساتھ ہے نیک اور اس کے پائی یاز سے ایک سیکرٹ میفوز کیبن میں پھیج دیا اب کیونکہ ٹائلر کی حالت کوئی بھی مشن کرنے کا قابل نہیں تھی تو کام سے روٹائر ہو کر آسٹریہ میں وہ ایک کیبن میں رہ رہا تھا نیک نے ٹائلر سے کہا کہ وہ اپنے زندگی کی تعمیر انہوں پر توجہ تھے اور اسے میں رہنے ہوئے سے کافے دن ہو گئے تھے وہ بول بھی بہت ہو گیا تھا اور ہمیشہ اپنے بیٹے کو یاد کیا کرتا تھا کسی کام سے جو ٹائلر کے واپس لوٹا وہاں اس سے ملے ایک ایجنٹ الکوٹ آیا جو ٹائلر سے خاص کام کی بات کر رہا تھا دراصل اسے ٹائلر کی وائف نے بھیجا تھا اسے ساویوی میا کی بہن کیتوینورز کے دو بچوں سینڈرو اور نینا کو بچانے کو کہا یہ ایک کرناک کام ہے جس کے مشن پر ٹائلر نے پھر سے جانا ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کام صرف ٹائلر ہی کر سکا ہے پھر ایجنٹ ٹائلر بتاتا ہے کہ ہاری وائف کی بہن میا جوڑجی کی ایک جیل میں ہسپنٹ یعنی گھنڈے کے ساتھ دیویٹ یعنی گھنڈا کٹوینورز کے بچوں کو جیل میں لے جانے پر مجبور کرتا ہے تاکہ وہ اسے چھوڑ کر چلی نہ جائے لیکن زندگی کے خراب حالات اور دیویٹ تسلوکی کی وجہ سے پھر ایجنٹ ٹائلر کو گھنڈے اور اس کے بھائی زوراب کی تصفیر دکھا کر ان کے بارے میں بتانے جائے کیونکہ اس فیملی کا ہیٹ کافی بڑا گھنڈا تھا وہ بہت خطرناک نشاہ بیچنے کا کام کرتا تھا اسی وجہ سے انہیں یہاں دنیا کی سب سے خطرناک جیل میں رکھا گیا تھا گھنڈا اپنی وائف کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کرتا تھا اپنی باپ کا یہ سلوک اس کی بیٹک کو بہت برا لگتا تھا کیونکہ وہ چھوٹا تھا اسی لئے کچھ گھر بھی نہیں سکتا تھا لیکن ہمیشہ اپنی ماکوز نبالتا تسلیل دیتا اور ان کا خیال رکھتا تھا ایجنٹ ٹائلر کو گھنڈے اور اس کے بھائی زوراب کی تصفیر دکھا کر ان کے بارے میں بتانے لگتا ہے ہلکوٹ نے بتایا کہ ڈیویٹ اور زوراب جارچیا سے ایک بلین ڈالر کے ہیروین کا آپریشن جلاتے ہیں ان کے گینگ کے ارکان دونوں بھائیوں کے شریف وفتار ہیں اور ان کے ساتھ آندان جیسا سلوک گیا جاتا ہے تمام سیاسدان اپنی جیب میں رکھتا ہے مطلب ان کا بہت زیادہ اثر سوٹسوخ ہے یہ بھائی اس لئے ایسے ہو چکے ہیں کیونکہ جنگ کے محول میں یہ لوگ پیدا ہوئے تھے جب دونوں بہت چھوٹے تھے تب سے ہی غلط کاموں میں پڑھ گئے تھے طاقت اور بننے کے لئے جرم کا سہارا لیا تھا نشہ بیچنا کسی کو مارنا قتل کرنا اس طرح کی کام انہوں نے بچپن ہی سے شروع کر دیا تھے بعد میں انہوں نے اپنے ایک بڑا گینگ بنایا ان سب لوگوں کو انہوں نے ہمیشہ اپنی فیملی کی طرح ہی رکھا یہی وجہ ہے کہ گینگ کی سبھی لوگ ان کے لئے ہر وقت چاند دینے کو تیار ہے جس جیل میں غنڈے کی وائف کو رکھا گیا ہے وہاں تو گینگ ہے ایک غنڈے کی وائف کو مارنے کی کوشش کرے گا جبکہ دوسرا تمہیں مارنا چاہے گا اس لئے بہتر ہوگا کہ تو اس جیل میں چھپ چھاپ جا کر آرام سے انڈے کی وائف یا اپنی وائف کی بہن کو چھوڑا لو اب اس مشن کیلئے ٹائلر فوراں مان تو گیا اپنے دوست نیک اور اس کے بھائی یاس کو کار کر کے اس کام کی اس کام کے بارے میں بتاتا ہے جس پر وہ بھی بان گئی اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اس کام کو انجام دینے کیلئے تیار ہوتے کیونکہ ٹائلر ابھی بہت خراب کنڈیشن سے باہر آیا تھا اس لئے وہ اس مشن کیلئے فٹ تو نہیں تھا اب وہ بڑی محنت کرنے لگا بہت پریکٹس کرتا ہے ٹائلر اپنے آپ کو جسپانی دور پر مشاکت کر کے مشن کی تیاری شروع کر دیتا ہے وہ بہت سا وسن گسیڑتا ہے جسائز کرتا ہے آخر کار وہ اس مشن کیلئے فٹ ہو جاتا ہے اس نے اپنی پوری تیاری کر لی تھی جس کے بعد ٹائلر اور اس کی ساتھیں نیک اور جاز اس مشن کے لئے نکل جاتے ہیں لیکن یہاں اس جیل میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو ان کی مدد کر رہا تھا اور وہ اس جشوت اور محافظ کی مدد سے جیل میں کچھ جاتے ہیں ان کی آسانی کے لئے اس نے دیواروں پر راستے سمجھانے کے لئے تیروں کے نشان بنا دیئے تھے تاکہ انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو اور کچھ ہی دیر میں وہ اس جیل کے اندر جانے کے لئے تیار تھے جب یہیں سب لوگ اندر آنے لے کے تو اس آدمی نے جو ان کے مدد کر رہا تھا سارے کیمراز کو پاک کر دیتا ہے اور اب بس اس کا سیمپل سے کام تھا خاموشی سے جا کر گنڈے کی وائف کیتوین کو بچانا ٹائلر نے ایسے ہی کیا وہ چپ چپ ان کے کمرے پہنچ گیا کنڈے کی وائف کیتوین سے دیکھ کر ہی سمجھ چکی تھی کہ یہ ہماری مدد کے لئے آیا ہے اسی لئے وہ اپنے بچوں کو جگھاتے ہیں اور ٹائلر اس فیملی کو پڑے ارام چلے جانے لگا لیکن تبھی ٹائلر کی بیٹی کے ہاتھ سے کھلونا نیچے گر چاہتا ہے اور وہ بچنے لگا اسے وہاں شور نہیں لگا لیکن تبھی ٹائلر نے اپنا پاؤں مار کر کھلونا توڑیا اور بچھی کو بولا سوری بیٹا ایسا کرنا ضروری تھا لیکن تبھی اس کے نظر ایک قیدی پر پڑی جو انہیں دیکھ چکا تھا اسی لئے ٹائلر نے انہیں موف موف کر وہاں سے لیکٹ چلا گیا اس قیدی نے شور گھر کیس کو جگا دیا جس سے پوری ہی جل میں شور ہونے لگا سارے قیدی ایک ڈسٹرے کو سیگرنل دے کر بتاتے ہیں کہ یہاں کوئی آ گیا ہے اس بات کی خبر دونوں گینگز کو بھی لگ گئی جس کا مطلب تھا کہ ان کے راستے میں کئی سارے پروپلمز آنے والی ہیں جس کی وجہ سے دونوں ہی گینگز ٹیلر کے پیچھے پڑ جائیں گے اور پولیس تو موف میں ہی وہ آگے بڑھتا رہا گن اس نے سامنے ہی رکھی تھی جو بھی آ کے آئے گا اسے اڑا دیا جائے گا نکلنے ہی ورہا تھا کہ تبھی بھی سامنے ایک گینگ نے آ کر اس کے راستہ روک لیا وہ ٹائلر اور گنڈے کی وائف دونوں کو ہی مارنے کی کوشش کرتے ہیں بس ٹائلر کی ہیرو ہے ظاہر ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے وہ کسی کو آگے آنے ہی نہیں دے رہا تھا گن پوائنٹ پر سب اس نے پیچھے رہنے کو ہی کہا ایک آبی نے جیسے ہی اس کی گن پڑی آرام سے نیچے گنا دیا پھر ایک اور آبی نے ہرکت کی تب ٹائلر نے اسے بھی سائٹ میں پھینک دیا پھینک کر اس پر بار دیا اور لوگ آئے اسے روکنے کے لئے لیکن ٹائلر نے انہیں بھی بڑی آرام سے سائٹ پر گھر دیا گن پوائنٹ کر دی ہونس اور گولا گیٹ لوسٹ یعنی یہاں سے دفع ہو جاؤ وہ جیسے دیسے کر کے یہاں سے باہر نکل آتا ہے آگے بڑھنے پر انہیں باہر نکلنے کا ایک راستہ مل بھی گیا ٹائلر نے دونوں بچوں یعنی سینڈر اور انہیں انہیں کے ساتھ آکے پیچھ دیا تھا جبکہ وہ اور اس کے جم سے نمٹنے کے لئے پیچھے ہی رہا جب باری آئی ٹائلر اور کیٹوین کی گھنڈیانی کی گھنڈے کی وائن کی یہاں سے باہر لنے کی تب ہی پیچھے سے گھنڈا آیا جو آتے ہی لوہے کی راڈ سے ٹائلر کو بہت مارنے لگتا ہے اس کی وائف پیسے آکر اسے ایسے کرنے سے روڑی ہے لیکن وہ پوچھڑوا کر اسی راڈ سے ہی وائف پر بھی حملہ کر کے نیچے گرا دیتا ہے اور پھر سے ٹائلر سے لڑنے لگا ٹائلر سے مارنے کے لئے اٹھا گنزے شوٹ کر رہی ہی والا لیکن تبیہ ہنڈے نے آ کر دھکا دیکھر اپنے ساتھ اسے نیچے گرا دیا پھر فورین مکوں سے اس نے ٹائلر پر حملہ کریا لیکن ٹائلر اس کے پیٹ مزور سے مارتا ہے وہ جیسے ہی نیچے چھوکا اب ٹائلر نے اس پر مکوں کی بارش کری یہاں دونوں کے دمیانہ میں زبردست فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے دونوں کی بھی کافے دیر تک خطرناک لڑائی چلتی ہے دونوں ایک دوسرے پر بھارے پڑ رہے تھے انہوں نے بیلچا اٹھا لیا تھا اور وہ بار بار ٹائلر پر بار کرنے لگا لیکن ہر بار وہ اس کے حملے سے بچتا رہا ٹائلر نے اس کا سر پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا پھر اسے مکہ مار کر اس کی انگلیاں توڑ دیں جس سے اس کا ہاتھ دو حصوں میں بڑھ گیا اتلیف کی وجہ سے وہ زور سے چلانے لگا جس کے بعد ٹائلر نے اس کے گردن میں چاکو گرسا دیا جس سے اس کا بہت زیادہ خون بہنے لگا ہرنے کی وائف نے بھی وہی بیلچا اٹھا کر اپنے ہزبن کے مو پر مارا جس سے وہ وہی مر گیا کیٹوین ایسے کرنا تو نہیں چاہتی تھی مگر وہ افسوس بھی تھا اس لبورپ کے راستہ تھا بھی نہیں پر وہ دکھی اس لیے تھی کہ وہ جیسا بھی تھا تو اس کا ہزبن نہیں ٹائلر اور ہرنے کی وائف کو بہت سے لوگوں کی بھیڑت سے بچ کر گزرنا تھا وہ جیسے ہی ایک جگہ پر آئے کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں دونوں گینگ ساپس میں لڑ رہے تھے ہر کوئی ایک دوسرے کو مار رہا تھا ان کی بہت خطرناک لڑائی ہو رہی تھی پورا جنگ کا محول بنا ہوا تھا ٹائلر اور کیٹوین کے دیوں سے بھرے سہن میں لڑے رہے نیک جیل کے ترمازے پر سینڈر اور نینا یعنی کہ دونوں بچوں کو تھا کر لے جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ بھات جاتے ہیں جیسے ہی زورا ورس کی افعاد جیل پر درتی ہیں پولیس بھی ان کے ساتھ لڑ رہی ہیں گنڈے کی وائف کہتی ہے ہمیں کسی اور راستے سے نکلنا چاہیے جب بھی ٹائلر کا کہنا ہے کہ بس میرے ساتھ رہو کہ وہ اس کا ہاتھ پر کٹ کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا جو کوئی بھی ان کے راستے میں رہا وہ سائٹ پر گراتا جا رہا تھا پھر نکلنے کے لیے راستہ ساف کرنے لگا جیسے ہی بھیڑ کی لوگ ٹائلر پر حملہ کرتے ہیں وہ انہیں گن سے شوٹ کر رہا تھا جبکہ گنڈے کی وائف پلچے سے جیسے دوبارہ آکے بڑھنے لگی بہت سارے لوگ آ کر انہیں گھیر لیتے ہیں وہاں ٹائلر آسانی سے گن سے شوٹ کر رکھے یہ سب مارنے لگتا ہے اس دوران بہت سے لوگوں نے مل کر اس کو پکڑنے کی بہت کوشش وہ بہت طاقت لڑتا تھا وہ اپنی انٹیلیجنس اور انفائٹنگ ٹرکس کی وجہ سے انہیں سب مار دیتا ہے سب اسے رکنے کے لیے آ رہے تھے اور ہمار کے ان کو انکان بنا رہا بہت سارے لوگوں پر مو سے پارش کر دیتا ہے جس کے بعد روڈ اٹھا کر اس نے بہت سارے لوگوں کو بڑی آسانی سے بھی مارا اس نے وہاں گرنیٹ برمگ کب استعمال کے جس سے بہت سارے لوگ مارے کے پولیس بھی اسے رکنے کے لیے آتی ہیں لیکن ٹائلر انہیں بھی نہیں چھوڑتا وہ پٹائی کی پر کسی نئے جیسے ہی کوئی بوم پھینکا اس کے پٹنے سے وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے وہ اب ٹائلر کے بازو پہ بھی لگ گئی تھی لیکن ٹائلر کو کچھ نہیں ہوا نے بہت سارے لوگوں کو مارا جس کے بعد آخر کارو اور گنڈے کی وائن یہاں سے باہر نکل آئے اب یہ لوگ سے ہی سلامت باہر آ بھی گئے تھے اور وہ گاڑی کے مدد سے جانے ہی لگے تھے لیکن گنڈے کا بھائی زورا اور اس کی لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بہت سارے گاڑیاں ان کے پیچھے لگی ہوئی تھے لیکن ٹائلر نے اپنے بم چھوٹ سے بہت سے دماغے کی دشمنوں کو راست روٹنے کی اس نے بہت کوشش کی پر بہت سی گاڑیاں ان کا مسلسل پیچھا کر رہی تھی لیکن پھر ٹائلر نے بہت سارے گاڑیوں کو اپنے انٹیلیجنس سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر تباہ کیا بہت سارے بوم بلاسٹ کیا حالانکہ ان پر بھی اندادوں گولیاں چل رہی تھی لیکن وہ اکیلہ ہی سپر بھاری بڑھ رہا تھا جس کے بعد ٹائلر اس فیملے کو موت کی امو سے باہر نکال ہی لیتا ہے اور انہیں ایک ڈسٹریل کمپلیکس پڑ لے جانے لگا اس مشن پر نیک اور اس کا بھائی یاسپڑی بہادری سے ان کا ساتھ دے رہے تھے پہلے ہی انہیں اندر ایک مفتوس جگہ پر لے جا چکے تھے پھر بچی یعنی نینے کے ہاتھ پر چوٹ لگی تھی اسی لئے ٹائلر نے اس کے ہاتھ پر مرپٹی کرتا ہے باہر آ کر اسے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیلیکوپٹر سے شیلنگ کر رہے گرنے کے بھائی زراپ نے اپنی ہیلیکوپٹر سے حملہ کر دیا تھا ٹرین میں ٹائلر دو ہیلیکوپٹروں سے لڑتا ہے جو زراپ نے انہیں روکنے کے لئے بھیجے تھے اس لئے ٹائلر جیتی سے اندر جا کے اپنی ہیوی ٹوٹی مشنگر اٹھا لیتا ہے باہر آ کر ان کو گولیاں جانا لے گا وہ بھی جوابی کاروائی کر رہے تھے لیکن آخر کار ٹائلر نے ان کا ہیلیکوپٹر تباہ کر دیا ٹائلر اپنے ساتھیوں کو لے کر ٹرین کے ذریعے جا رہا تھا لیکن گھنڈے کا بھائی زراپ اور اس کے ساتھی جو ہیلیکوپٹر میں تھے وہ بھی ٹرین کے اندر آ جاتے ہیں اور آتے ہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن نکت ان لوگوں کو شوٹی ہے بہت بہتر سے ان کا مقابلہ کرتی ہے ایک کے بعد دوسرے کو شوٹ کرتی ہے بولیس کی سینے پر مارتی ہے دو اور لوگ آ کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں وہ اتنی بہتر تھی کہ بڑی آسانی سے ان سے گن جھین کر ہاتھوں اور مکہوں سے مار کر ان کے حملے کو روک رہی تھی پھر دونوں پر چاکوں سے بار کر دیتی ہے ایک تو مر گیا تھا دوسرا ابھی بھی زندہ تھا وہ نیکو چاکو مار دیتا ہے اور وہ بڑی حمد کر کے اپنی لیک سے بنے ہوئی گن لے کر اس کو شوٹ کر دیتی ہے جس سے آخر کھان اس کی موت ہو جاتے ہیں اور اب وہ ٹرین سے نیچے گر جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ٹائلر پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن ہمارا ہیرو تھا ہی اتنا بہادر سب کی گن سچین کرنے کافی بری طرح مارنے لگا ایک تو ٹرین سے نیچے ہی گرا دیتا ہے لیکن واپس اندر آ جاتا ہے پھر پہلے ایک کو مکہ مار کر پیچھے کیا پھر دوسرے کو بھی شوٹ کر کے نیچے گرا دیتا ہے پھر ایک اور آ کر پیچھے سے اس کے اوپر وار کر دیتا ہے لیکن ٹائلر سے پکڑ کر شوٹ کر کے جان سے مار ڈالتا ہے جبکہ دوسرے طرف نے ایک دوسرے آدمی کو مار کر آتی ہے ہوتر ہونڈے کا بھائی جناب اپنی بھائی کی موت کی وجہ سے غصے سے پاگل ہو گیا تھا کیونکہ جب وہ اپنے گینگ کے میمبر سے اتنا پیار کرتا ہے تو وہ تو اس کی بھائی کی جان تھا اس کے ساتھ گزارے ہوئے پچپنزرے کر اب تک سبھی لمحوں کو یاد کر کے بہت رہتا ہے اسے اتنا دکھ تھا کہ وہ کسی بھی سورہ ٹائلر کو مارنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی اپنے بھائی ہونڈے کی وائف کو بھی جسے ٹائلر بجا کر لے جا رہا تھا اب ہونڈے کی بیٹے سینڈرو کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی ڈیٹ نہیں رہے تو وہ کنفرم کرنے کے لیے اپنی موم سے پوچھتا ہے موم ڈیٹ کہاں ہے یا وہ نہیں آ رہے اس پر اس کی موم بتاتی ہے کہ ہاں بیٹا وہ مر چکے ہیں سچ میں وہ زندہ نہیں رہے لیکن میں خود بھی ان کی موت سے بہت دکھی ہوں وہ ایک ہوای جہاں سے بیانہ فرار ہو جاتے ہیں لیکن سینڈرو جو اپنی مالد کو بہت درست سمجھتا تھا کفیہ طور پر اپنے رہچچا سے رابطہ کرتا ہے اور ان کو لوکیشن ظاہر کر دیتا ہے وہ زوراب کو کال کر کے فلائٹ میں یاس کا سیٹلائٹ خون استعمال کرتا ہے زوراب سینڈرو کو بتاتا ہے کہ کیتن یعنی اس کی موم نے منظبہ بنایا تھا وہ کئی سالوں سے سینڈرو کے لیے جانا چاہتی تھی اور اب سینڈرو اس شخص کے ساتھ ہے جس نے ڈیوٹ کو مارا تھا زوراب کہنے لگا بیٹا شاباش اچھا کیا تم نے بتا دیا دیکھنا اب ہم تمہارے ڈیوٹ کی قاتلوں کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہم سب فیملی ہیں اس کے بعد زوراب اپنی فوج کو بتانے لگا کیونکہ وہ ٹائلر پر بڑا حملہ کرنے چاہ رہا تھا ٹائلر گھنڈے کے بیٹے سے بات کرتا ہے سمجھانے لگا کہ تمہارے ڈیوٹ کو اچھے انسان نہیں تھے باترناک نشاہ بیچا کرتے تھے لیکن سینڈرو کو یقین ہے کہ ڈیوٹ اپنے خاندان کو اپنے دشمنوں سے بچانے کے لیے جیل میں رکھ کر ان کی حفاظت کر رہا تھا اور یہ کیٹرن ہی ہے جس نے ڈیوٹ کو مارنے کی حفاظتش کی تھی اب یہ سینڈرو فرمانہ سے رہے کہ وہ اس پر یقین کریں یا اپنے والد کی جھوٹ سے خود کو تباہ کرتے زوراب اور اس کے آدمی ٹائلر اور اس کے ٹیم کو ویانہ میں ٹاورز کے سیف ہاؤس میں ڈھونڈ کر حملہ کرتے ہیں جس سے ٹائلر سمجھ کیا تھا کہ زوراب نے حملہ کیا ہے کیونکہ اس بچے نے ان کو کچھ بتا دیا تھا اسی لیو وہ فوراں واپس اپنے لوگوں کے پاس آ کر یہاں سے نکلنے کیلئے کہتا ہے ان سب کو اس نے کھٹا کر لیا تھا اور ساتھ ہی لڑائی کی تیاری بھی کر لی تھی ٹیٹوین کو جو پتا چلا تو اپنی میٹے کو اپنے ہی خاندان کو خطرے میں ڈالنے پر ٹاٹتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں سب سے نیچے فلور پر زوراب کے لوگوں نے کبزہ کر لیا تھا اس کے علاوہ برلنگ کے باقی حصو میں بھی جا کر وہ کبزہ کر سکے تھے جبکہ نیچے زوراب گراؤنگ فلور پر ہے ٹائلر کے آنے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جانا تو اس نے یہاں سے ہی گزر کی ہے اب اسے سمجھ لکھ گئی تھے کہ زوراب کے جو لوگ یہاں پر آئے ہیں ہم پر حملہ کرنے کے لیے یہ سب سینڈروں کی وجہ سے ہوا ہے وہ اسے موبائل چھین لیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ہیلیکاپٹر سے زبردست فائرنگ شروع ہو جاتی ہیں پاورفل گن سے ان پر حملہ کیا جاتا ہے اس جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیشے فرنیچر ہرچیز ٹوٹ کر پکھر جاتے ہیں جنہی سیکنڈز میں پوری جگہ کو تباہ کر دیا جاتا ہے انہیں ڈاؤن یعنی نیچے ہونے کا کہہ کے وہ سب کو بچا لیتا ہے اس کے بعد لفٹ کے ذریعے وہ سب کو محفوظ جگہ پر لے جانے لگا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ کسی بھی طرح ہمیں یہاں سے نکلنا ہے اور وہ بھی جان گیا تھا کہ کرون فلور پر زوراب اور اس کے لوگوں کا قبضہ ہے تبھی یہاں پولیس بھی آکے انہیں روپنے کے لیے نکا بھائی یاز اسے واپس لانے کے لیے سنڈروں کے پیچھے جاتا ہے لیکن لڑکا اب اپنے انکل کے پاس آ جاتا ہے جبکہ نکا بھائی یاز گاڑی کے پیچھے ہی کھڑا رہا اب کیونکہ بچہ اپنے انکل کے پاس آ چکا تھا اس لیے زوراب نک کے بھائی پر حملہ کر دیتا ہے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے نک بھی یہاں پر آ گئی تھی لیکن زوراب کے لوگوں نے ایک کار کرنیٹ لانچر سے تباہ کرتی تھی پھر ایک گاڑی کو پلٹ کر ان کا را روکا پھر بہت سی گولیاں جنائیں جس کی وجہ سے دونوں ہی بہن بھائی کافی زخمی ہو گئے تھے انہیں یہاں چالوں طرف سے گھیر کر پھسا دیا گیا تھا زوراب کے لوگ مسلسل ان پر گولیاں جلا رہے تھے لیکن یہ دونوں پڑی بہت روی سے ان سے پچھ رہے تھے جوابی کاروائی بھی کر رہے تھے لیکن زوراب کے لوگوں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ تھے اسی لئے وہ ٹائلر سے بات کر کے اسے مدد کے لئے بلاتے ہیں جو دے ہی وہاں پہ فورا آ جاتا ہے لیکن ان پر بہت ہی خطرناک حملے ہو رہے تھے کبھی مشین گن سے کبھی گرنیٹ بوم سے تو کبھی ہیلیکاپٹر سے اور یہ سب منظر واقعی رونٹے کڑا کر دیتا ہے وہ سب بہت بہت ریس ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ٹائلر نے سیف چکر پر لے آیا بتاتا ہے کہ یہاں تو بہت زیادہ خطرہ ہے اور ابھی تکرونٹ فلور سے نکلنے کا تو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا پھر ٹائلر نے فیصلہ کیا اس بلڈنگ کے ٹاپ پر جائیں گے وہاں ہیلیکاپٹر ہے اس کے ذریعے بھاگنے کی کوشش کریں گے جس کیلئے اس کے سبھی ذاتیں مان بھی لیکن یہ بات زوراب اور اس کے گینگ کو پتہ چل گئی تھی اسی لئے وہ بھی اوپر جانے لگتے ہیں یہ ٹائلر نیک اور اس کا بھائی سب سمجھ لیتے ہیں کہ حالاتہ بہت خراب ہونے والی ہے بڑی مسیبت آنے والی ہے کیونکہ زوراب کا گینگ بھی اوپر جا رہا تھا جس کا مطلب ہے چھت پر بہت خطرناک لائی چھڑنے والی ہے نیک جیسے ہی اوپر پہنچے زوراب کے ایک آدمی نے آکرس پر حملہ کر دیا لیکن نیک نے اسے دور اٹھا کر چھوٹ کر دیا مگر وہ گن پکڑ کر اسے نیچے گرا دیتا ہے لیکن وہ دوبارہ اٹھے اور اس کی چانگ میں اپنا چاکو گھسا لیکن وہ بھی اٹھ کر اسے گرا دیتا ہے ٹائلر اور نیک پر آ رہے تھے تو بہت سارے لوگ ان کا راستہ رکھنے کے کوشش کرنے لگے تب دونوں ہی بڑی بہادری سے ان کے ساتھ لڑے لگے بولیوں سے ہاتھوں سے مکوں سے مار کر انہیں ڈھیر کرتے جا رہے تھے انہیں بہادری سے لڑے اپنے جان کے پرواہ کیے بغیر اسی دوران ہم دیکھتے ہیں نیک کے بھائی یہاں ساتھ سارے فائر لگ جاتے ہیں اس کے سامنے جو آدمی تھا نیکہ بھائی اس پر کئی بار شوٹ کر کے اسے مار چکا تھا لیکن وہ خود بھی بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا نیک جیسے ہی کھڑی ہوئی ایک آدمی نے اس پر حملہ کر دیا تھا وہ اسے ساتھ لے کر دوبارہ نیشے گناہ دیتا ہے بیلڈنگ کے کلسی سطح پر آ گرتی ہے جو کانچ کی بنی تھی نیک اور مارد بھی کنارے پر بے ہوش کر دیا گیا تھا اور وہ پھزلنے ہی والی تھے جب ٹائلر نے اسے پکڑ کر گزیٹ لیا وہاں ایک چکا جبکہ نیک اس کے دوسری ہاتھ کے سہارے لٹکی ہوئی تھی ان کے مصیبتیں بھی کم نہیں ہوئی تھی کہ زوراب نے انہیں ڈھونڈ لیا اور زوراب اسے کہہ رہے لگا واہ واہ کیا سین ہے جان تو گلے مٹکی ہوگی نا ٹائلر اب تجھے پتا چلے گا کسی اپنے کو کھونے کا غم کیا ہوتا ہے یہ کہہ کرو ٹائلر کے اس ہاتھ پر شوٹ کرتا ہے جس پر سے اس نے برلنگ کے پینل کو پڑا ہوا تھا ظاہر ہے اسے ٹائلر کو تکلیف تو بہت ہوئی لیکن پھر بھی وہ اپنا ہاتھ نہیں شوٹتا اب اس نے پہلے سے زوراب دونوں پہلے کے زوراب ان دونوں کو شوٹ کر دیتا نیک دوبارہ ہوش میں آتی ہے نیک گولی چلا کر وہ کانچ توڑ دیتی ہے جس پر زوراب کھڑا تھا اور وہ بھی کانچ چھوٹنے سے نیچے گر کر وہاں ان دونوں کی ہی طرح لٹک گیا تھا ٹائلر نیک سے کہتا ہے جسی ہی وہاں میں سر ہلاتی ہے فوراں اس نے فوراں نیکو پڑلنگ سے اندر پھینکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ٹائلر نیک سے کہتا ہے تم فیملی کے پاس جاؤ جبکہ میں اس زوراب کو دیکھتا ہوں لیکن جب وہاں آئی تو یہ دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے کہ میرے پھائی یانس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اسے بہت زیادہ گولیاں لگی تھی جبکہ دوسری طرف ٹائلر اور زوراب کے پیچھ خطرناک لڑائی چھٹ جاتی ہے دونوں ایک دوسرے کے بڑی ہی بیرہے میں سے مار رہے تھے دونوں کے درمیان برابر کے ٹھکر تھی ایک دوسرے پر ہاوی تھے دونوں لیکن ٹائلر کانچ توڑ دیتا ہے اور اب زوراب نیچے گر جیاں فوراں بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہونے کا بس ڈراما کر رہا تھا وہ صرف فوراں زوراب کی ایک ہیلیکوپٹر میں بھاگتے ہیں اس نے ٹائلر کوئی کہتے ہوئے سن لیا تھا کہ چلو ہم ہیلیکوپٹر سے جائیں گے وہ بھی ان کے پیچھے جانے کے لیے ہوا ٹائلر اور اس کے ساتھی ہیلیکوپٹر کے طرف جانے لگتے ہیں جبکہ ان کے پیچھے زوراب بھی تھا تو نک کے بھائی یاس کو جان لیوا زخم دیتا ہے لیکن پھر بھی ہوشتے ہوئے ہیلیکوپٹر میں بیٹھ جاتے ہیں نک کو اپر بٹھانے کے بعد اس کا زخم چیک کیا جاتا ہے لیکن اس کا جسم پورا گولیوں سے بھرا ہوا تھا اور اتنا زخمی ہونے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے نک کو بہت زیادہ دکھ ہوا نک رونی لگتی ہے کیونکہ اپنے بھائی کی سوازگز دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا انڈے کے بیٹے کو کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں نے غلطیا مجھے اپنی ممی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا کیونکہ یہ لوگ تو میری فیملی کو ہی مانا چاہتے ہیں یہ ٹیم ٹائلر کی کیون میں واپس چلی گی جہاں وہ اور کیٹوین میہ کے ساتھ دوبارہ مل جاتے ہیں ٹائلر جیسے ہی سب کو ایک محفوظ جگہ پڑھ لے گیا میہ اپنی بین کو سنبھال دی ہے اور اس کی بیٹی کا خیال رکھتی ہے اس کے بعد میہ ٹائلر کے پاس آتی ہے بات کرنے کے لیے یہ ہے کہ ایک دم پرفیکٹ مشن ہوا یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ کام تمہیں سوپا تھا ٹائلر نے اپنے بیٹی کی کینسر کی وجہ سے مرنے سے پہلے مشن پر جانے کے لیے میہ سے ماز رہی جو بھی غلطی ہوئی افسوس کہ اس کے پاس آخری یاد یہ تھی کہ ٹائلر نے اس کو چھوڑ دیا تھا وہ بھی بات ہی کر رہے تھے کہ تب ہی ٹائلر کے پاس زوراب کی کاراتی ہے زوراب نے ٹائلر سے رابطہ کیا اور اسے چرز کے ساتھ قریبی ائر فیلڈ پر ملنے کو کہا کہتا ہے کہ اب میں دوچھے مارنے کے لیے آ رہا ہوں تیار رہنا پھر فاپ نے سارے ہتیاروں سے لیس ہو گئے وہ تیاری کے ساتھ کی بتائی ہو لیکیشن ائر فیلڈ کی طرف جاتا ہے لیکن نک کو کسی چھوڑ دیتا ہے وہ اسی کھونے کا خطرہ مول دینے کو تیار نہیں تھا وہ پہلے ہی اس کے بھائی کو ہو چکا تھا زوراب کی رکانے پر آتے ہی اس نے زوردار حملہ کر دیا پاورفل گن سے شوٹ کر کے ہر چیز کو تباہ کر دیا اس نے ان کا ہیلیکپٹر تباہ کر دیا بعد میں گاڑیاں بھی دماکے سے اڑا دیں اور پھر ٹائلر نے زوراب کے واقعی لوگوں کو شوٹ کر دیا بہت سارے لوگوں کو اس نے مار کر آیا وہ قصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا اس لئے جو کوئی بھی اس کے راستے میں آ رہا تھا وہ چھوٹ کرتا چلا گیا پھر ٹائلر نے زوراب اور سینڈرو کو چرس میں پایا لیکن یہ دیکھ کر کافی حران رکھ گیا کہ سینڈرو نے دماکہ فنسیکٹ پہن رکھی تھی زوراب اسے اپنے ہی بھتیجے کو بوم لگا دیا تھا زوراب اسے دمکانے لگا کہ اگر تو ذرا بھی آکھینے کی کوشش کی تو میں یہ بٹن دبا دوں گا اسے بوم ناسٹ ہو جائے گا اور اس کی چاند چلی جائے گی اب سینڈرو کو وہ ٹائلر کی گن لینے پر مجبور کرتا ہے لیکن سینڈرو کو اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد یہ والد اور چچا واقعی کس طرح کے لوگ ہیں وہ ٹائلر کو گولی مارنے سے انکار کر دیتا ہے پھر وہ ٹائلر کو مارنے کے لیے خود ہی اپنے ہاتھ گن اس کی طرف کر دیتا ہے کسی پہلی کے وسیع شوٹ کرتا یہاں نہیں کھا گئی تھی جس نے بھی زوراب پر گن پوائنٹ کرتی دوران زوراب نے اپنی ہی بھتیجے کو پکڑ کر اسے قیدی بنا لیا پھر اچانکہ انکہ پر گولیوں چلانے شروع کر دیتا ہے جسے دیکھ کر ٹائلر اس پر کوڑا نے ساتھ لے کر اسے دور جا گرتا ہے اور یہاں ان کے درمیان پھر سے زبردست لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے سنٹرو نے اس عرصے میں اپنے پڑھ لے گی خود کو چیکٹ کو خود ہی اتار کر سائی پر گیا تھا ٹائلر نے زوراب کے موپر بہت سارے موکے مارے اور وہ بھی جوابی وار رکھتا رہا ٹائلر کو بہت زیادہ مارتا ہے دونوں کی حراج مت خراب ہو جاتے ہیں وہ اتنا زیادہ زخمی ہو گئے تھے کہ وہیں گر جاتے ہیں زوراب ٹائلر سے کہتا ہے کہ آپ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں جان سے مار ڈھالوں گا اس کے ہی کہتے ہی ٹائلر اس کی طرف گن کر کے اس کے سر میں شوٹ کر دیتا ہے اور زوراب وہیں مر جاتا ہے ٹائلر اور نیکو انہوں ہی زخمی تھے جب پولیس نے چرچ پر حملہ کیا اس کے نتیجے میں نیکو اور ٹائلر کو ریسٹ کر دیا گیا اس کے بعد پھر ہم نیکو ہسپٹل کے بیٹ پر دیکھتے ہیں جہاں اس کی حالت کافی خراب تھی ٹائلر جیل میں کہتا ہے وہاں اس کے ملے اس کی وائد میہ آتی ہیں میہ نے ٹائلر کو مطلع کیا کہ کیٹوین اور اس کے بچوں کو حفاظتی تیویل میں لے لیا گیا ہے میہ نے باقیوں کی کاروائیوں کو ظاہر کرنے کے لیے امریکیوں کے ساتھ معایدہ کر کے کیٹوین کے مدد کی لیکن ان کے پینک ایٹسٹ سیلڈ ہو جائے جس سے کیٹوین کو کسی بھی رقم سے محروم کر دیا گیا ٹائلر اسے کہتا ہے کہ وہ انہیں ون ملین ڈالرز دے جو اس نے اپنے کیبن میں فرش بورٹ کے نیچے چھپا کر رکھے ہیں ٹائلر اسے کہتا ہے کہ میں آخری وقت میں تم لوگوں کو اس لیے چھوڑ کر گیا تھا کیونکہ میں اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا کی وائف بتاتی ہے کہ تمہارا بیٹے تم پر بہت زیادہ فخر محسوس کرتا تھا تم سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا تمہیں اپنا ہیرو مانتا تھا تو تم سچ میں ہو بھی ٹائلر اسے اسی ایجنٹ سے ملنے کے لیے جیل سے پاہر لے جائے جاتا ہے تو ٹائلر کی ازادی کے بدلے ایک اور کام لے کر آئے ٹائلر کا کہنا تھا کہ میں نکے بغیر اسے قبول نہیں کرے گا تو میری طاقت وہ صرف یہ جانا چاہتا تھا کہ آج نے بھی نکو بھی یہاں پر لے کر آئے ہیں یا نہیں وہ وہاں آ بھی جاتی ہیں میں بلکل سے ہی سلامت ہے جیسے